اسلام علیکم ویورٹس بہت ہی مزیدار ریسیپی شیئر کریں گے بہت ہی کراچی پوڈ سٹریٹ کی بہت ہی دلیشیس بہت ہی تیسٹی اور سپائیسی سی ڈیش ہے آج ہم بنایں گے کچوری ڈال کی کچوری جو ہم سرف کریں گے آلو کی درگاری کے ساتھ سب سے پہلے اس کا ڈو ہم تیار کریں گے اس کے انگرینینٹ کو نوٹ کر لیں دوری کے لیے یہاں ہمارے پاس یہ میدہ ہے تقریباً 500 گرام ہاف ٹی اسپون ہمارے پاس نمک ہے یا اس ویزائی کا بھی آپ اس میں ڈال سکتے ہیں 5-6 ٹی بل اسپون ہمارے پاس یہاں بناسپتی گھی ہے آپ بھی بناسپتی گھی گئے اس سمحل کیجئے گا اور اس کو گوننے کے لیے یہاں ہمارے پاس ایک گلاس پانی ہے ضروری نہیں کہ یہ تمام پانی ہی اس کے اندر یوز ہو جائے اب سب سے پہلے ہم ڈو تیار کریں گے ڈو کے اندر تیار کرنے کے لیے میدے کے اندر نمک شامل کریں گے گھی شامل کریں گے ہاتھ روکیں گے تھوڑا تقریباً 4 ٹی بل اسپون میں اس کے اندر ڈال چکی ہوں اگر مجھے لگے گا تو میں اس کے اندر مزید ایٹ کروں گی اب اس کو ہم اپنے ہاتھوں سے اس طرح رب کریں گے اچھے سے اس طرح آپ گھٹلیاں سے محسوس کریں گے اس کے اندر بننا بلکل اسی طرح یہ گھٹلیاں بننی چاہیے اس کے اندر پانچ سے چھے منٹ ہم اسی طرح اس کو مسلتے رہیں گے ہاتھوں کی مدد سے پانچ سے چھے منٹ میں اسی طرح اس کو رب کرتی گئی ہوں اب یہ چاروں طرف اچھا سا مکس ہو چکا ہے گھیس اور میدہ آپس میں یک جان ہو گیا ہے اور اس میں یہ گھٹلیاں چھوٹی چھوٹی معمولی معمولی سی گھٹلیاں آپ محسوس کریں گے پاس اب یہ تیار ہے اب اس کے اندر ہم یہ پانی اٹ کریں گے صوف سا ڈو ہم تیار کریں گے بہت سکڈو ہم اس کا نہیں بناتے صوف ڈو ہم اس کا تیار کریں گے نیک ہی طرح نرم اور صوف ڈو ہم نے تیار کر لیا ہے اب اس کے اوپر ہم یہ تھوڑا سا گھی لگائیں گے تاکہ یہ ڈرائے نہ ہو اب اس کو ہم کور کر کے تھوڑی دیر کے لئے یوں ہی چھوڑ دیں گے تقریباً بیس سے پچیس منٹ بیس پچیس منٹ کے دوران ہماری ڈال بھی پک کے تیار ہو جائے گی پھر اس کے بعد ہم کچھوڑیاں تیار کریں گے تقریباً بیس پچیس منٹ ہو گئے ہیں ڈو کو میں نے یوں ہی چھوڑ دیا تھا اور اس دوران ہماری ڈال بھی پک کے تیار ہو چکی ہے یہ مون کی دھلی ہوئی ڈال ہے سمپل میں نے اس کو پانی کے اندر اُبال لیا ہے ہاف ٹی سپون اس کے اندر نمک شامل ہے اور کورٹر ٹی سپون میں نے اس کے اندر لال مچ کا پاورڈر ایٹ کیا تھا بس اس کو سمپل میں نے اُبال لیا ہے اب مون کی ڈال ہے جلدی سے ہی کل جاتی ہے آپ کو دیکھیں گے کہ یہ میشی ہو گئی ہے اس وقت یہ روم ٹیمپریچر پہ آ گئی ہے اب ہم اس کی کچوری تیار کریں گے کچوری تیار کرنے کے لیے ہم رولر پن کا استعمال کریں گے آپ چاہے تو ہاگ سے بھی بنا سکتے ہیں چھوٹی چھوٹی لوئی ہم بنائیں گے اس کی اس طرح بہت بڑے سائز کی تیار کریں گے اس طرح لوئی بنائیں گے بڑے سال جانتے ہیں اب اس کو ہم اپنے فلیٹ سر فیس پر تھوڑا سا کھی لگائیں گے اس کو تیار کرنے کے لیے میک شور کہ آپ کا فلیٹ سر فیس بلکل ساف ہو چھوٹے سائز کی پوڑی میں بیل لیتی ہوں بہت زیادہ پتلی ہمیں نہیں بیلنی تھوڑی موٹی ہی رکھنی ہے آپ کو دیکھ سکتے ہیں اس کی موٹائی اب اس کے اندر ہم یہ دال رکھیں گے اب اس کے اندر ہم تاکہ پھر ہمیں دال اس کے اندر ڈالی ہے اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ سینٹر میں ہے اب ہم نے اس کو اٹھا کے یہاں رکھا اور اب اس طرح کا شیپ دیں گے دی شیپ پھر ہم اس کو ہاتھ سے اٹھائیں گے اس طرح پھر اس کو اس طرح آپس میں ملاتے چلے جائیں گے پوڑی بیلتے ہوئے اس بات کا دھیان رکھیں کہ یہ سائٹ سے پتلی ہو لیکن بیچ سے موٹی ہو تاکہ یہ جو آٹے کا زائد بات ہے یہ ہمارے موں میں زیادہ نہ آئے وہاں پس سے ہم اس کو ڈو ایک بول کی شکل دیں گے ہلکہ ہلکہ ہاتھوں سے پریس کریں گے بہت زیادہ زور سے پریس نہیں کریں گے ورنہ یہ تمام ڈال اس کی بہار آ سکتی ہے اچھا اگر آپ چاہیں تو اس طرح اس کو ہاتھوں سے بھی بڑھا سکتے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم اس کو فوڈی سٹریٹ پہ جا کے انجوائے کرتے ہیں تو جو ہمیں بنا کے دے رہے ہوتے ہیں وہ اپنے ہاتھوں سے ہی اس کو بڑھا کے اور اسی وقت ہمیں فرائی کر کے دیتے ہیں اور بلکہ یہی طریقہ ہے اس کو بنانے کا بھی اگر ہم اس کو پہلے سے بنا کے رکھ دیں اور پھر بعد میں فرائی کریں تو پھر اوپر لیئر سے آ جاتی ہے یہ ڈرائی ہونے لگتا ہے تو پھر وہ مزہ اور وہ ذائقہ نہیں آتا ہے بس اس طرح ہم اس کو تیار کر کے رکھ لیتے ہیں تین چار میں تیار کرتی ہوں اور ساتھ ساتھ میں اس کو فرائی کرتی جاؤں گی کچوریا میں نے تین چار بنا لی ہے اب ہم بناتے جائیں گے ساتھ ساتھ اس کو فرائی کرتے جائیں گے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو پکائیں گے تیز آنچ پہ نہیں پکائیں گے ہم اس کو پھلٹا دیں گے اس کو پھلٹا دیں گے اس کو بس اب یہ تیار ہے ہم اس کو باہر لے لیتے ہیں پھلٹا دیں گے پھلٹا دیں گے پھلٹا دیں گے پھلٹا دیں گے کچھ پھلٹا دیں گے آپ کو دیکھ سکتے ہیں آپ کی فیڈبیک کا مجھے انتظار رہے گا ضرور بتائیں گے میری ریسپی آپ کو کیسی لگی اب میں آپ سے اجازت چاہتی ہوں اللہ حافظ بہتک